آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان ویسے تو پاکستان کا سیاسی منظر نامہ بدستور پھر سکون ہے لیکن سیاسی منظر نامے پہ کوئی خبر ابھی حالیت دنوں میں آئی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے تھی پی ڈی ایم کے حوالے سے تھی اور اس سے ایک بار پھر یہ آیا ہوا کہ پاکستان کی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت میں مظاہمت یا مفاہمت کی پالیسی کا اوٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا ہے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ اس معاملے میں کنفیوز نظر آتی ہے جناب شہباز شریف مسلسل مفاہمت کی بات کرتے ہیں دوسری جانب مریم نواز موتدل لبولہ جی کی بھی مخالف ہیں تین روز قابل شہباز شریف نے کراچی میں میڈیا سے غیر ربص بھی گفتگو کرتے ہوئے قومی مسائل کا حل متفقہ قومی حکومت ہے ان کا کہنا تھا ملکی مسائل اور چیلنجز جس کا ملک کو سامنا ہے اس کا حل کسی ایک جماعت کے پاس اس کی بس کی بات نہیں ہے مشترکہ دانش اور کوششوں کی ضرورت ہے پشمول عدلیہ اور فوج شہباز شریف اداروں سے ٹکراؤ کے خلاف ہیں مگر ایک بات وہ مسلسل ٹکرار سے کہتے ہیں کہ اس وقت نام مضاہمت کی کوئی پالیسی نہیں چل سکتی مفاہمت کریں نہ کریں لیکن ان کی ایک بات بہت اہم ہے کہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ سارا فوکس الیکشن بیس سو تئیس پہ ہونا چاہیے گویا کہ اب اگلی منزل کسی بھی تبدیلی کی ان کے نزدیک الیکشن بیس سو تئیس ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ الیکشن بیس سو تئیس جب ہو تو وہ صاف و شفاف ہو نام مضاہمت ہمیں شفاف الیکشن چاہیے ہمیں قانون کی حکم بنانی چاہیے دوہزار تئیس میں ہونے والے انتخابات وہ ہر صورت وہ شفاف ہونے چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھرپور حصہ لینے کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ ملنی چاہیے شفاف انتخاب کے نتیجے میں جو پارٹی بھی یا جن پارٹیز کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے عوام موقع دیتے ہیں ان کو اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے بھرپور موقع ملنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور پی ڈی ایم کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے میں نے میرے فرض میں شامل ہے کہ تمام پلٹیکل پارٹیز کو پارلمنٹ میں یہ بات صحیح ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کبھی براہ راست حکومت سے یا پی ٹی آئی سے مفاہمت کی بات نہیں کی ہے مگر وہ باہرحال قومی سیاسی مفاہمت کی بات سمیشہ کرتے رہے ہیں جس میں کسی جماعت کو وہ اگنور نہیں کرتے اس کو نظرانداز نہیں کرتے بشمول پاکستان تحریک انصاف کے لیکن شہباز شریف صاحب کا یہ لہجہ مفاہمت کی یہ بات بات یقینا پارٹی کی دوسری لیڈرشپ میں جس میں خاص طور پر مریعہ بنواز شریف صاحبہ انکلوڈڈ ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یا وہ اس کو تصویم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس قسم کا لہو لہجہ ہونا چاہیے اور اس قسم کی قومی مفاہمت کی بات ہے نون لیک کی پالیسی نہیں ہے ای پرسنلی تنک کہ انہوں نے قومی حکومت کی بات نہیں کی انہوں نے نیشنل کنسنسز کی بات کی تھی ایک نیشنل جو ریکنسلییشن کی شاید انہوں نے بات کی تھی قومی حکومت کی میرا خیال ہے شاید نہیں کی انہوں نے بات میرے بھی پرسنل خیال میں کہ اس وقت ملک جتنا ڈیوائیڈڈ ہے اور جتنا اس ملک کو اس وقت نیشنل ریکنسلییشن کی ضرورت ہے بارنگ دس گورنمنٹ یہ جو حکومت ہے اس کو باہر رکھیں اور باقی جو پارٹیز ہیں ان کو اکٹھے ہو کر سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانے جبکہ نون لیکی سینئر لیڈیشپ پہ سینئر نائف صدر جناب شاہد خاکر علمباسی اور جنرل سیکٹری احسن اقبال کی رائے میں شہباز شریف قومی حکومت کی ہی بات کر رہے ہیں مگر اگلے انتخابات کے بعد جو شہباز شریف صاحب نے بات کی انہوں نے یہ کہا کہ اگر اگلے الیکشن میں ہم جیت جاتے ہیں تو ہم جیتنے کے بعد تنہا حکومت بنانے کی بجائے ایک براڈ بیس نیشنل گورنمنٹ پی ڈی ایم پارٹنرز کے ساتھ حکومت بنانے کو ترجیح دیں گے تاکہ ریفارمز کر سکیں ہم سب نے مل کے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے شہباز صاحب نے بات کی ہے انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آج نیشنل گورنمنٹ چاہیے انہوں نے کہا کہ مل کے معاملات کو اس طرح کریں کہ شفاف الیکشن ہو اور اس کے بعد آج معاملات اتنے بگر چکے ہیں کہ شاید ایک جماعت ان کو نہ کر سکے کیا رخ ہونا چاہیے سیاست کا مفاہمت یا مذاہمت یا بیچ کی کوئی پالیسی مگر اس سلسلے میں یک سا رائے باہرحال پاکستان مسلم لگنون کی لیڈیشپ میں موجود نہیں ہے اس موضوع کی مزید معلومات اور اس کا تجزیہ لیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور باقبر سینئر صحافی جناب سلمان غری ایکزیکٹیف کروپ ایڈیٹر بھی ہیں دنیا نیوز کے بہت بہت شکریہ سلمان غری صاحب شہباز شریف صاحب کہ مو سے کوئی ایسی بات نکلے جس میں مفاہمت کی بات ہو جس میں کوئی ایک ہے کوئی ایسی کوئی ایسا پہلو نظر آئے کہ جس سے کہ ایک سیاسی مفاہمت ہو جائے ملک کے اندر وہ نون لیڈیشپ کو قبول نہیں ہے اور اس میں خاص طور پہ مریم صاحبہ شاید قاقہ نباسی وغیرہ جو ہے وہ اس کو فوری طور پہ اس کو رت کرتے ہیں کاملان صاحب اس پہ کوئی دعا رہا نہیں کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک نفسیاتی قیفیت پاری ہے شہباز شریف صاحب ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے نظر آتے ہیں لیکن وہ کنفیوز ضرور ہیں اس وقت ان پہ سیاسی لوڈ بھی ہے اور جماعتی لوڈ بھی ہے انہیں اپنے پارٹی کے معاملات بھی چلانے ہیں عراقین اسمبلی کے سامنے جواب دے بھی ہونا ہے اور خاص طور پہ بڑا چیلنج یہ ہے کہ آنے والے انتخابات میں وہ کوئی ایسی تدبیر اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ان کی پارٹی حکومت میں آئے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے لیے آنے والا انتخاب بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر ان کے عراقین اسمبلی یا عوام یہ محسوس کرنے لگیں کہ مسلم لیگ نون کو آنے والے انتخابات میں حکومت نہیں ملے گی تو یہ ایک میوس کن صورتحال ہوگی دوسری طرف اگر آپ مریم نواز صاحبہ کی پولیسی دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ کھلے طور پہ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتی نظر آتی ہیں وہ حکومت کو ٹارگٹ کر رہی ہیں اور خاص طور پہ ان کا ٹارگٹ موجودہ حکومت ہے اور یہی ان کی سیاسی پذیرائی کا باعث بنائے اس لیے کہ ان کو بظاہر کوئی چیلنجز نہیں ہیں لور سارا شہباز شریف صاحب پہ ہے اور آپ نے جو ان کے کراچی کے وزٹ کا ذکر کیا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اسلام آباد میں عوامی ریلہ لے جانے کی بات کر رہے تھے جس کا مقصد یہ تھا کہ شاید وہ لاغ مارچ کرنا چاہتے ہیں لیکن اگلے روز انہوں نے کہا کہ مضامت نمفابت وہ شفاف انتخابات چاہتے ہیں یہ تو یہ سب سے اہم بات ہے سلوان غریصہ یہ سب سے اہم بات ہے کہ جب ایک بار پھر کہیں پی ڈی ایم کی آواز آئی دو ماہ بعد ایک بار پھر لاغ مارچ کی بات آئی ایک بار پھر ایک ایک لاغ مارچ جو کہ حکومت کو خشوخاشاک کی طرح بہا لے جانے والے جملے جس میں گونجے اس کے اگلے دن شہباز شریف صاحب نے بہت صراحت سے اور بالکل کیٹیگوریکل کہا کہ تمام فوکس بیس سو تئیس کے الیکشن پہ ہونا چاہیے گویا کہ اس قسم کے کسی ایکٹیوٹی سے کوئی حکومت کو گھرانا یا حکومت کو مسمار کرنا کسی صورت میں وہ اس کے لئے تیار نہیں ہیں انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ الیکشن بیس سو تئیس پہ نگاہ رکھئے کامرل صاحب یہی وہ کنفیون ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر تاری ہے اور آج تک مسلم لیگ نون اس حوالے سے یکسو نہیں ہو سکی کہ ان کا ایکشل ٹارگٹ کیا ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ شہباز شریف صاحب پہ بہت سارے پریشر ہیں انہوں نے آنے والے انتخابات میں راستہ بھی بنانا ہے وہ اپنے عراقین اسمبلی کو جواب دے بھی ہیں انہوں نے پارٹی کو لے کر بھی چلنا ہے لیکن عوامی پر زیرائی مریم نواز صاحبہ کی کیوں ہے اس لیے کہ وہ کھلے طور پہ حکومت کو ٹارگٹ کرتی نظر آتی ہیں وہ مہنگائی بے روزگاری غربت پسماندگی گورنس ہر چیز کو ٹارگٹ کر کے ان کی عوامی پر زیرائی ضرور بڑی ہے اور اس سے پارٹی کے اندر ایک کنفیون تاری ہے تیکھیں بات یہ کہ غیر علانیہ طور پہ ان کے پارٹی کے سینئر لوگ اس بارے میں تحفظات کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اب یک سوئی اختیار نہ کی اور ہم نے سنجیدہ طرز عمل اختیار نہ کیا تو آنے والا انتخاب ہمارے لیے مشکل ہوگا ایک اہم پہلو سلوان غری صاحب یہ بھی ہے کہ اس پالیسی کے ذریعے جس میں ایک جانب شہباز شریف صاحب مفاہمت کا دروازہ اوپن رکھتے ہیں مضاحمت کا دروازہ بند کرتے ہیں دوسری جانب پیور مضاحمت کی پالیسی ہے تو مسلم لیگ نون دو جو چیزیں آفر کر رہی ہے یعنی کہ موتدل رہنما موتدل ووٹر پیروکاروں کی بھی پالیسی ہے ان کے پاس اور جو شدت پسند یا جو ہاکش جو ان کے لیڈرشپ ہے یا فالوارز ہے ان کی بھی پالیسی ہے تو دونوں آویلیبل ہے اس جماعت کے در جس جس لوگ پہ چاہے آپ بیٹھ جائیے لیکن کامران صاحب یہ جس پالیسی کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے اثرات خود پارٹی کے حوالے سے اچھے نہیں ہو رہے اس سے عوام کے اندر بھی ایک کنفیون ہے کہ آخر مسلم لیگ نون چاہتی کیا ہے اور خاص طور پر میں ذکر کروں گا ان کے عراقین اسمبلی کا اس لیے کہ عراقین اسمبلی شہباز شریف کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب راستہ بنا سکتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات تیہ کر سکتے ہیں وہ آنے والے انتخابات کے اندر ایک مفامانہ طرز امل اختیار کر کے حکومت بنانے کی راہ بھی ہم بار کر سکتے ہیں لیکن پارٹی کی اصل لیڈرشپ نواز شریف صاحب ہے اور نواز شریف صاحب کے بیہلیے کو لے کے مریم نواز صاحبہ چل رہی ہے اور اس پہ کوئی دعا را لی ہے کہ مریم نواز صاحبہ لے اپنا ایک قد کارٹ بنایا ہے سیاسی ایشیوز پہ بات کر کے اصل چیلنج جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو درپیش ہے جب تک پارٹی کا دروری بران ختم نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی محض پہ اور آنے والے انتخابات میں اچھے انداز میں ڈیلیور نہیں کر پائے گے بہت شکریہ جناب سلمان غریہ ہمارے ساتھ موجود ہے کبر شبر ایک اس کے بعد ذکر کریں گے اسلام آباد میں ایک بہت اہم قضیہ چل رہا ہے اس کا تعلق وفاقی ملازمین کے لیے پلوٹس کی زمینوں کی الارٹمنٹ کے حوالے سے ہے اور اس میں ایک اہم پہلو ہے کہ یہ پلوٹس ججز کو بھی دی جا رہے ہیں بلکہ اس میں سپریم کورٹ پاکستان کے ججز بھی شامل ہیں مگر تنازعہ یہ کھڑا ہوا ہے کہ یہ اضافی پلوٹس ہیں جو ایک پلوٹ ایک ملازم کو مل سکتا ہے یہ سب وہ حاصل کر چکے ہیں اس کی بات کریں گے چھوٹے سوی وقت کے بعد ویلکم بیک اسلام آباد میں وفاقی افسران بشمول سپریم کورٹ ججز کو ان کے کوٹے سے اضافی پلوٹ زمین کا اضافی پلوٹ ملنے کا یا لوٹ ہونے کا قضیہ سامنے آیا ہے بتائے جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت کے چھ سو دو ملازمین جن میں ریٹائرڈ اور سرونگ چبالیس ججز شامل ہیں ان سب کو حکومت کے جانب سے ایک کنال کا اضافی پلوٹ دیا گیا ہے اس عمل کو اسلام آباد ہائی کورٹ پر چیلنج کیا گیا ہے دوران سماعت انکشاف ہوا کہ وفاقی ملازمین کو دو پلوٹس دی جانے کے بطالے کوئی قانون موجود نہیں ہے کیس کے فیصلے میں جج اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس محسن اختر کیانی نے قانون سازی کے لیے معاملہ وفاقی کابینہ کو بھیج دیا دوسری جانب پچھلے ماہ فیڈرل گورنمنٹ ایمپلوئیز ہاؤسنگ ایتھارٹی کی جانب سے پراندازی کے جلیے چار ہزار سات سو وفاقی ملازمین جن میں سو سزائد سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کے جنجز شامل ہیں انہیں اسلام آباد کے سیکٹر ایف فورٹین اور ایف ففٹین میں نہایت سستے داموں پلوٹس دینے کا اعلان کیا گیا تھا اس معاملے میں چیف جسٹس سلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس اثر من اللہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور زلائی عدویہ کی ججوں کو پلوٹس کی ایلوٹمنٹ موطل کر دی تھی ان کا کہلت ہے کہ ان سے مفادات کے ٹکراؤ کا معاملہ سامنے آیا ہے اسلام آباد کی زلائی عدالتوں کے جنجز شامل کا نام بھی فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہے جس نے متاثرہ زمین کے مالکان کی شکایت کو حل کرنا ہے اس کے علاوہ فیرس میں وہ عدالتی افسران بھی شامل ہیں جنہیں کرپشن کے الزامات پہ برطرف کر دیا گیا تھا کیس کی زباد اب لارجر بیج کری گی اور اس سب سارے معاملی کی تفصیلات ہم آپ کو اس رپورٹ میں دیتے ہیں وفاقی ملازمین کے لیے اسلام آباد کے سیکٹر ایف چودہ اور ایف پندرہ میں زمینوں کی الارٹمنٹ ایک معاملہ بن گیا ہے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ایف پلائیز فاؤنڈیشن مکینوں سے سستے داموز زمینیں خریدنے کی مجاز ہی نہیں ہے معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا اور اسی دوران قانونی تقاضے پورے کر کے فاؤنڈیشن کو فیڈرل گورمنٹ ایف پلائیز ہاؤزنگ آتھارٹی میں تبدیل کر دیا گیا لینڈ آنرز کو ان کی زمینوں کی بہتر قیمت ادا کر کے راضی بھی کر لیا گیا پچھلے سال سپریم کورٹ نے نو ماہ تک فیصلہ محفوظ رکھنے کے بعد اکتوبر میں قرار دیا کہ فیڈرل گورمنٹ ایمپلائیز ہاؤزنگ آتھارٹی لینڈ ایکوائر کر سکتی ہے پھر پچھلے ماہ چار ہزار سات سو پلوٹس کی بیلٹنگ ہوئی جس میں وفا کی حکومت کے ملازمین کے ساتھ بیوروکریٹس اور ججز کے نام سامنے آئے اگلے روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے خلاف درخواست دائر ہوئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اثر من اللہ نے وفا کی دار الحکومت کی عدلیہ کو سیکٹر ایف چودہ اور ایف پندرہ میں پلوٹوں کی الارٹمنٹ موطل کر دی اور کہا کہ زمین کا یہ ایوارڈ سرہ سر مفادات کا ٹکراؤ ہے ساتھ ہی عدالت نے اٹارنی جنرل کو نوٹس بھی جاری کیا اور وزارت ہاؤسنگ سے معاشرے کے چند طبقات میں پلوٹوں کی تقسیم کی پولیسی پر وضاحت طلب کی اور کیس کی سماعت تیرہ ستمبر تک ملتوی کر دی آج اسی معاملے پر ایک اور پیٹیشن جمع ہوئی جس میں درخواست گزار نے قرآن دازی کو غیر قانونی قرار دینی کی استعداہ کرتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار سمیت چھتیس ہزار نو سو تیرہ ایمپلوئیز نے میمبرشپ کرائی اور اپنی کمائی سے فیص ادا کی تاکہ پروجیکٹ میں الارٹمنٹ مل سکے جبکہ مستقبل کے لیے ہاؤسنگ آتھارٹی نے نئی ترجیحی لسٹ بنا دی ایک سے پندرہ گریٹ کے ملازمین کیلئے چھوٹے پلوٹس بنانے کی ہدایت کی جائے اس کیس کی سماعت اب لارجر بینچ تیرہ ستمبر کو کرے گا پچھلے ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس موسین اختر قیانی کی عدالت میں جیورسٹ فاؤنڈیشن کی درخواست پر فیصلہ سنایا گیا درخواست میں گریڈ بائیس کے افسران ججز اور سیول سرونٹس کو ایک سے زائد پلوٹس کی الارٹمنٹس غیر قانونی قرار دینے کی استعداد کی گئی تھی اپنے فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس موسین اختر قیانی نے کہا کہ حکومت اگر ججز اور سیول سرونٹس کو ایک سے زائد پلوٹس دینا چاہتی ہے تو پہلے قانون سازی کرے تاہم جن کو پلوٹ الارٹ ہو چکے ان کو منسوخ نہیں کیا جا رہا یہ معاملہ بھی وفا کی قابی نہ دیکھے اس سے بہت اہم اور دلچسپ معاملے پر بات کرتے ہیں اس کی بزید معلومات ہمیں دیں گے اسلام آباد میں ہمارے نمائن دیکھ خصوصی عامر سعید عباسی موجود ہے بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ بداہر جو ابزرویشن ہے جس صاحب کی اس میں فی الحال یہ پلوٹس انٹیکٹ ہیں انہوں نے ان کو منسوخ نہیں کیا ہے اور وفاقی حکومت کو ریفر کر دیا ہے یہ میٹر کیا اس کے حوالے سے اگر آپ چاہیں تو قانون بنا لیں اور تاکہ یہ ریگولرائز ہو جائے یہ جو الارٹمنٹ ہوئی ہے یہی صورتحال ہے نا بلکل کامنٹ صاحب یہ کیونکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے پندرہ سال پہلے اس وقت کے جو وزیراعظم تھے شوقت عزید انہوں نے ایک آفس ممورینڈم کے ذریعے اس وقت کے جو گریڈ بائیس کی آفسرز تھے ان کو اضافی پلوٹس دیئے دو دو پلوٹس جس کو کہا جاتا ہے اڈیشنل پلوٹس اور انہیں یہ کہا گیا کہ ان کی خدمات کے اطراف میں انہیں دو دو پلوٹس دیے جائیں گے پھر بعد ازاں یہ سلسلہ چلتا رہا جو بھی حکومتیں آتی رہی وہ اپنے من پسند آفسرز کو یا جو بھی ان کے مطابق بہتر آفسرز تھے ان کو وہ پلوٹس دیتی رہی اور اب یہ معاملہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا تو یہ انکشاف ہوا کہ کوئی قانون ہی نہیں ہے محض ایک آفس میمرینڈم کے اوپر اس وقت کے وزیراعظم جو تھے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور جو چلتا رہا پھر اور اس میں نہ صرف جو ہے وہ وفاقی آفسرز فائدہ لیتے رہے اور دو دو پلوٹس لیتے رہے بلکہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ بھی یہاں پر پلوٹس لیتے رہے اور دو دو پلوٹس لیتے رہے اور اس میں بہت سے جو چیف جسٹس صاحبان رہے وہ بھی پلوٹس لیتے رہے تو اس کے بعد پھر عدالت نے یہ بھی اپنی observation میں لکھا کہ even جو ججز کی جو service rules ہیں جو ان کی جو procedures ہیں اس میں کہیں یہ بھی نہیں لکھا کہ وہ ایک پلوٹ بھی لے سکتے ہیں یا وہ حقدار ہیں لہٰذا دو دو پلوٹس دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہیں کوئی قانون ہے لیکن معاملہ وفاقی قابینہ کو بھی دیا گیا ہے کیونکہ یہ پلوٹس کے یہ بتائے گا آمید سے یہ اس معاملے میں بیلٹنگ جو ہوئی ہے پچھلے پچھلے مہینے ہوئی آگسٹ کے مہینے میں اور یہ اس society کے میمبران جو ابھی میں نے اس رپورٹ پر دیکھا وہ چھتیس ہزار سے زائد تھے تو کیا یہ چھتیس ہزار لوگوں کا قرہ ڈالا گیا اور اس میں سے چار ہزار لوگوں کا قرہ نکلا اور اس میں جو ہیں وہ عالی عدلیہ کے قلیدی جزز شامل ہیں جن کا نام اس بیلٹنگ میں اس قرے میں انہی کا نام نکلا یہ بات درست ہے ایسا ہی ہوا ہے ایکزیکلی کامرن صاحب ایسا ہی ہوا ہے کہ یہ جو میمبرز ہیں ان کی تعداد تو ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہے یہ جو ایک اس میں گروپ جس گروپ کے لوگوں نے آج اپلائے کیا ہے دالت سے رجوع کیا ہے ان کی تعداد چھتیس ہزار ہے اس میں ہر گریڈ کے جو امپلائیز ہیں وہ اپلائے کرتے ہیں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ فیڈرل امپلائیز یا بہت چھوٹے طبقے کے لوگوں کے لیے یہ شاید یہ سکیم شروع کی گئی تھی وفاقی حکومت کی طرف سے لیکن اس میں جو اصل فائدہ لینے والے ہیں وہ سینئر آفیسرز ہیں یہ قرآن دازی ایسی ہوتی ہے کیونکہ بیلٹنگ ہے اور یہ قرآن دازی ہے تو یہ محض اتفاق ہے کہ بہت ہی قلیدی اور نامی گرامی شخصیات کے نام اس قرآن میں نکل آئے اور وہ اس کے اہل پائے کامرنز اب ایسا ہے کہ بسیکلی انہوں نے کیٹیگریز بنا رکھی ہیں ہاؤزنگ آثورٹی نے کہ آپ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں آپ کا یہ گریڈ ہے آپ گریڈ ایک سے لے کے نو تک آپ کیٹیگری فائیو میں اپلائے کر سکتے ہیں آپ اس کیٹیگری میں اپلائے کر سکتے ہیں جو سینئر آفیسرز ہیں وہ گریڈ کیٹیگری ون میں اپلائے کرتے ہیں جس میں ایک کنال کا پلوٹ ہوتا ہے ان کی فیس بھی زیادہ ہوتی ہے وہ سینئر آفیسرز کے لیے ہے جو اس سے جونئر ہوتے ہیں وہ پھر کیٹیگری ٹو میں اپلائے کرتے ہیں تھری میں کرتے ہیں فور میں اور فائیو میں اور یہ جو سوسائٹی تھی یہ جو سیکٹر تھا اس میں صرف بڑے لوگوں کے پلوٹس تھے اس میں چھوٹے ملازمین کے لیے کوئی پلوٹ نہیں رکھے گئے جس کی وجہ سے جتنے بھی جو پلوٹس قراندازی میں نام سامنے آئے وہ تمام نامی گرامی لوگ تھے کیونکہ یہ پوری جو سیکٹر ہے اس سیکٹر میں کیٹیگری ون، ٹو اور ٹری رکھی گئی تھی جس میں سپریم کورٹ کے ججز بھی فال کرتے تھے جوڈیشل آفیسرز جو زلہ کے چہری کے ہیں ہائی کورٹس کے ہیں وہ بھی فال کرتے تھے اور گریڈ ڈیس، اکیس اور بائیس کے جو سینئر آفیسرز ہیں وہ بھی فال کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک تیس طریقی کہ انہوں نے کہا کہ جو زلہی عدالتیں ہیں اسلام آباد کی وہ ان کے لیے یہ ایک کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے مفادات کا ٹکراؤ ہے کیونکہ یہ سارے معاملات ان کی عدالتوں میں آتے ہیں وہ اس کے بلکہ بعض جس صاحبان جو تھے یا جوڈیشل آفیسرزز جو تھے وہ ان معاملات کو باقائدہ ڈیل بھی کرتے رہے تو ان کا اس سکیم میں پلوٹ حاصل کرنا مناسب نہیں ہے تو عدالت نے اپنے عدالتی عملے کے لیے تو اس پہ پابندی لگا دینا اس کو تو وہ پلوٹس تو انہوں نے منسوق کرا دیئے بلکل کامن صاحب جس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لوگوں کو اس میں بھی صرف جو ریٹائٹ ججز ہیں ان کو ملے اس وقت کے جو پریزنٹ ججز ہیں ان کو وہ نہ انہوں نے اپلائے کیا اور نہ ہی انہوں نے پلوٹس لیے جو دیگر ریٹائٹ ججز تھے ایک ججز تھے ان کو ملا اور جو ڈسٹرک جوڈیشری ہے جو زلی عدالتے ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ لٹیگیشن ہوتی ہے لوگ رجوع کرتے ہیں ہاؤزنگ آثورٹی کے خلاف اسی دپارٹمنٹ کے خلاف جس نے یہ پلوٹس دیئے ہیں تو فاضل جج نے جو چیف جسر سطر من اللہ ہے انہوں نے لکھا کہ کیسے انصاف کر سکتے ہیں وہ جو انہی سے سستے دامو پلوٹس لے رہے ہیں اس ہاؤزنگ آثورٹی سے وہ کیسے عام سائل کو انصاف دیں گے جو اس آثورٹی کے خلاف رجوع کر رہا ہے اگر آپ اس میں بہت سے ججمنٹس کا بھی حوالہ دیا گیا سپریم کورٹ کی ججمنٹس کا حوالہ دیا گیا یہ ایک ہر چیز اہم ہے کہ اب یہ بیسے تو لارجر بنچ اس کی سماعت کرے گا اور بنیادی اس کے سامنے قضیہ یہ ہے کہ اضافی پلوٹس نہیں مل سکتے اس کے لئے کوئی قانون موجود نہیں ہے مگر اس کے ساتھ یہ اصل لگتا ہے کہ یہ فیصلہ تو عمرال خان اور ان کی کابینہ کرے گی کیونکہ یہ وہاں بھیج دیا گیا ہے اور کل اگر وہ قانون بنا دیتے ہیں کابینہ اس کو منظور کر لیتی ہے جو متعلقہ قانون ہے تو پھر یہ تو الارٹمنٹ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اور لارجر بنچ صرف اس کو سٹیمپ کرے گی جو کابینہ کا فیصلہ ہوگا کیا ایسی ہی ہے نہیں کامل صاحب اس میں دو سیپریٹ کیسز ہیں جو جسٹس محسن اختر کیانی نے ڈیسائیڈ کیا ڈبل پلوٹس کا دو دو پلوٹس کا وہ معاملہ اسلامباد ہائی کو ڈیسائیڈ کر چکی ہے اور کیابینٹ کو بھیج چکی ہے اس کے اوپر کیابینٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جن لوگوں کو جو چھ سو دو لوگ ہیں جس میں چوالیس جج ہیں سپریم کورٹ کے اور باقی بیوروکریٹس ہیں ان کو جو ڈبل پلوٹس دیے گئے ہیں دو دو پلوٹس دیے گئے ہیں وہ اگر وفاقی حکومت دینا چاہتی ہے تو اس کو قانون سازی کرنا پڑے گی جو دیگر معاملہ ہے جو اب اگست میں بیلٹنگ ہوئی ہے اور تمام جو چار ہزار سات سو لوگوں کو پلوٹس دیے گئے ہیں وہ سیپریٹ کیس اب اسلامباد ہائی کوٹ کے چیف جسس اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا وہ جو الارٹمنٹس کی گئی ہیں وہ درست ہیں یا نہیں کی گئی اور اس میں جو عام سائل ہیں جو لوگوں کی زمینیں لی جا رہی ہیں جو مقامی لوگ ہیں جن کی زمینیں اونے پونے داموں خریدی جا رہی ہیں ان کو انصاف کون دے گا یہ وہ سوال ہے جس کی وجہ سے یہ پورا جو الارٹمنٹ کا پروسیجر ہے یہ ان کوسچن ہے اور اس کے اوپر اب اسلامباد ہائی کوٹ کے چیف جسس جو ہیں وہ لارجر پینچ کی سرباہی میں دیسائیڈ کریں گے کہ اب جو الارٹمنٹس کی گئی ہیں بہت بہت شکریہ آمیر سید عباسی ہمارے ساتھ اسلامباد سے موجود تھے کمٹ شفر ایک اس دولان نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی سے کے ساتھ انشاءاللہ واپس آئیں گے وزیراعظم عمران خان حکومت لیں شاید اپنے دور کا سب سے شہکار منصوبہ سب سے ایمبیشز پروگرام کامیاب پاکستان پروگرام کے نام سے معاشی ترقی کا ایک غیر معمولی اور غیر روایتی منصوبہ پیش کیا تھا جس کے تحت کم آمدنی والے ستہ لاکھ گھرانوں کو بلا سود اور سستے قرضوں کی فراہمی پرامس کی گئی تھی اس پروگرام کو عام آدمی کی خوشحالی کا زینہ اور ملکی معیشت کا گیم چینجر بھی قرار دیا جا رہا تھا پروگرام نے اپنے اجرہ سے پہلے دھوم مچائی تھی مگر اہب بات یہ ہے کہ اب یہ پروگرام مدھم بلکہ محدود ہوتا نظر آ رہا ہے اب حکومت نے کامیہ پاکستان پروگرام کو محدود پہمانے پر شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب اسکیم کا برائے نام یا ایک چھوٹا موٹا آزمائشی پائلٹ پروجیکس سامنے آئے گا اور یہ اس سے جو اریجنل منصوبہ ہے یقیناً اس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہوگا گویا کہ ایک نام کا پروگرام ہوگا جو کہ فی الحال جاری کیا جائے گا یعنی بقول ابراہیم زوق حسرت الغنچوں پہ ہے جو بن کھلے مر جا گئے دلاصل آئی ایم ایف نے کامیہ پاکستان پروگرام کو بتایا گیا ہے اس پر شدید اعتراضات اور اس کو ایک انداز سے ویٹو کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان کو آئی ایم ایف کا کہنا ماننا پڑا ہے حکومت جولائی دو ہزار انیس سے آئی ایم ایف کے پروگرام کا حصہ ہے دو سال میں پاکستان آئی ایم ایف سے دو ارب ڈالر حاصل کر چکا ہے اور پچھلے ہی ہفتے آئی ایم ایف نے پاکستان کو کروڑا ابدانی پیکج کے تحت دو ارب ستتر کروڑ ڈالر فرام کیے گئے ایک ارب ڈالر کی قسط کے لیے آئی ایم ایف کا چھٹا جائزہ اجلاس اس مہینے ہونے کی توقع ہے اس لیے حکومت کو کامیاب پاکستان پروگرام کے حوالے سے بھاری قیمت پر اس آئی ایم ایف کو اپنے ساتھ لے کے چڑھنا ہے یقیناً آئی ایم ایف بھی یہ چاہتی ہے اور پاکستان کی اگر انڈیپینڈنٹ معاشی صحت کو بھی دیکھا جائے تو یہ لازم ہے پاکستان پر کہ اپنی معاشی سکت سے زیادہ وہ چادر نہ پھیلائے جو اس کی گنجائش ہے اسی حوالے سے خرچے کرے اور یہ ایک بڑی قلیدی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کی معیشت کی اس میں ایک اور بڑا بسلہ اس وقت چل رہا ہے وہ پاکستان کے انرجی سیکٹر کا بہران ہے اور پاکستان کے گردشی قرضے جو کہ حکومت کے اس دور میں دو گناہ ہو چکے ہیں گویا کہ حکومت کی گنجائش نہیں ہے اور آئی ایم ایف نے یہی عمران خان حکومت کو یاد دلایا ہے کامیاب پاکستان پروگرام کی قبل از وقت پبلسٹی نے انگنت امیدوں کو بھی جنم دیا تھا وزیراعظم عمران خان نے کامیاب پاکستان پروگرام کو اپنی حکومت کا سب سے مثالی کارنامہ قرار دیا تھا جبکہ وزیر خزانہ شاکترین کا کہنا تھا کہ کامیاب پاکستان پروگرام بے روزگاری کی قاتمے اور ذریع انقلاب کا ذریعہ بن جائے گا جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کامیاب پاکستان اب یہ میرا سب سے بڑا پروگرام آنے والا ہے کامیاب پاکستان کے اندر چالیس فیصد جو ہمارے خاندان ہیں جو نچلے طبقے میں ہیں ان کے لیے ایک گھر کے اندر ایک کو ٹیکٹنکل ایجوکیشن ملے گا ایک ہم ان کو مایکرو فینائنس سے اپنا گھر بنا کے ان کو کرزہ لے کے دے رہے ہیں شہروں کے اندر کرزے دیں گے تاکہ اپنی کوئی چھوٹیزی بزنس کر لے دیہات کے اندر کرزے دیں گے تاکہ کسان اپنی مدد کر سکے سود کے بغیر اسی مہینے لانچ ہونے لگا ہے ہمارا کامیاب پاکستان اور انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا یہ جو کامیاب پاکستان پروگرام ہے غریب آدمین تک جا کے کریڈٹ پرچائیں گے یہ کسی نے سوچا ہی نہیں آج تک یہ کمال ہے یہ ہم نے سوچا کیوں نہیں تو اس کے اوپر اگر ہم نے چار پانچ سو چھ سو بلین روپیہ دے دیا گراس روٹ لیبل پر ایگری کلچر میں روت ہوگی پھر وہ کاروبار کے لیے جو ہم پیسے دیں گے ہر اس میں ہاؤس ہورڈ میں گھر دیں گے اس کی ایکٹیوٹی گراس روٹ پر یہ ایکٹیوٹی پہلے نہیں ہو رہی ہم نے پورے کے پورے جو خد و خال کر چکے ہیں انشاءاللہ ہم نے مگر اصل نہیں ہو پا رہا جولائی تو خیر گزر بھی گیا ہے حکومت نے آئندہ تین برسوں میں تیس لاکھ غریب پاکستانیوں کو سولہ سو عرب روپے کے قرضے دینے کا فیصلہ کیا تھا کاروبار سرات اور رہائش کے لیے بلا سود اور انتہائی سستے قرضوں کے لیے مستحق خاندانوں کو احساس پروگرام کی طرز پر منتقب کیا جانا تھا سٹیٹ بینک کمرشل بینکوں کی فنڈنگ کرتا اور پھر بینکوں سے قرضے مایکرو فینائل سے داروں اور اقوعت جیسے انجیوز کو دی جاتے جو عام لوگوں کو ریٹیل میں قرضہ دیتے وزیر خزانہ شوقت ترین اس پروگرام کے لیے بہت پرعظم تھے تین قسم کے لونز دیں گے ایک گھروں کا لون دیں گے جس کی جو لیمٹ ہوگی بیس لاکھ ہوگی کسانوں کو ڈیڑھ لاکھ ہر فصل کا دیں گے اور سال میں دو دفع دیں گے دو فصلیں ہوتی ہیں دو لاکھ ان کو دیں گے کہ وہ ٹریکٹر جو لیس کر سکیں شہری جو ہمارے عوام ہیں ان کے گھروں میں بزنس کرنے کے لیے پانچ لاکھ روپیہ بے سود قرضہ دیا جائے پھر ہم نے ان کو صحت کارڈ بھی دیا ہر گھر میں سے ایک فرد کو ہم لیں گے اور اس کو ہم ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے پہلے سال کا ہمارا عدف ہے کہ تین سو روپیہ ہم جو ڈیسبرس کریں گے اور معتاد طریقے سے اس طرح چلیں گے کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ کو دس فیصد تک لاس ہم آپ کا کور کریں گے جس انسٹیوشنل دس پرسن سے لاس اوپر جانے شروع ہوا ہم اس کا جو ڈیسبرس میں روک دیں گے یقیناً بہت ہی ایمبیشز پروگرام تھا اور پاکستان میں جس انداز کی حکومت سازی ہے پھر جو معاشی کیفیت ہے پھر جو براکریسی ہے پھر جو نیپ کے خطرے ہیں اس پورے معاملے نے اس چیز کو کافی کامپلیکیٹڈ بنا دیا تھا در حقیقت کامیاب پاکستان پروگرام نہ صرف یہ کہ اس پہ آئی ایم ایف کے شدید تحفظات سامنے آئے ہیں اپنے اجرہ سے پہلے ہی خدشات اور ملک کے اندر خدشات اور اترازات کا شکار ہو چکا تھا وفاقی کابینہ اور ای سی سی سے منظوری کے باوجود بار بار اس کے آغاز میں خود حکومتی اداروں کے اترازات تحفظات اور رکاوٹیں سامنے آتی تھی اور کافی دن وزارت خزانہ میں ایک تلاتم سا جاری رہا ہے اور جیسا کہ لگ رہا تھا کہ تلاتم اس نویت کا ہے کہ یہ پروگرام جس کو کہ لانچ تو ہو جانا تھا اب سے کئی ہفتوں پہلے یہ اب یقیناً اپنی وہ اصلی حیثیت قوت اور شکل کھو چکا ہے آئی ایم ایف نے مراتی قرضوں پر دو سو ساٹھ ارب میں کی سبزیٹی پر اتراز کیا ہے وفاقی سیکرٹری خزانہ یوسف خان نے کامیہ پاکستان پروگرام پر باقاعدہ اختلافی نوڈ بھی لکھا تھا اور حکومت کو اس حوالے سے اس کی ذمہ داریوں کو یاد دلایا تھا اور اس حوالے سے اس کے اندر جو رکاوٹے ہیں یا مشکلات ہیں اس سے آگاہ کیا تھا وفاقی بیروکریسی نے پروگرام کی پلیننگ سکیم اور شفافیت پر نیب کی مداخلت کے خطشے کا بھی ظاہر کیا تھا سٹیٹ بینک نے کمرشل بینکز کی سو فیصد رسک کوریت پر اتحافظات پیش کیے تھے احساس پروگرام نے پیپرہ رولز کے خلاف بینکوں کے انتقاب پر اتراز کیا تھا بیروکریسی نے بینکوں کو سو فیصد گارنٹی دینے مایکرو فرنس اداروں کے سربس چارجز پر نیب کے حرکت میں آنے کا بھی خطشہ ظاہر کیا تھا کامیہ پاکستان پروگرام میں مایکرو فرنس کمپنیوں کی قرض دینے کی اور قرض وصولی کی صلاحیت پر بھی سوالات اٹھے تھے لیکن سب سے اہم معاملہ بہرحال آئی ایم ایف کے اطلازات اور تحفظات رہے اور جس کے نتیجے میں حکومت کا یہ بہت ہی ایمبیشس پلین جناب عمران خان کا بہت ہی ایمبیشس پلین فی الحال یہ اپنی وہ قوت وہ سائز اور وہ انداز کھو بیٹھا ہے جو کہ ہمیں ان چند دنوں میں نظر آتا اس پوری صورتحال پر بات کرتے ہیں اس کا ٹیکنیکل اور معاشی پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے تذزیہ حاصل کرتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب عابد قیوب سلیری ایکسیکٹیو ڈریکٹر ایس ڈی پی آئی اور ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ایجاز نبی نامور ماہر معیشت ہے پروفیسر ہے معیشت کے لمس میں بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا سلیری صاحب یہ کوئی بہت بڑی سرپرائز نہیں ہے جو لوگ پاکستان کی معاشی صورتحال کو پھر ہمارے ایم ایف کے پروگرام کو اور ہماری جو معاشی سکت و قوت ہے اس کے لحاظ سے پہلے بھی خیال یہ تھا کہ تو یہ جو ہے آپ کو کچھ حیرانگی ہے کہ یہ پروگرام اب اپنی سٹیم کو اور اپنے سائز کو لگتا ہے کھو بیٹھا ہے میرا خیال ہے میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دے تو اس سے مختلف نکتہ نظر پیش کروں گا اور وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے انٹینشن حکومت کی وزیراعظم صاحب کی انٹینشن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ وہ ایک ایسا پروگرام لے کے آنا چاہ رہے ہیں جو گراس فروٹ لیول پہ ریلیف فراہم کر سکے لیکن ایک چیز ہے کہ آپ پچھلے ماضی کے جو مختلف اس طرح کے پروگرام تو ان سے کیا سیکھتے ہیں تو ہمیں یاد ہے کہ بینظیر کی پہلی حکومت کے ادھران ایک پیپل جوت لون پروگرام آیا تھا نوجوانوں کے لیے اسی طرح سے یالو کیپ سکیم اور اس طرح کے بہت سے ایسے پروگرام آیا تھے جس پہ کہ جو ایک کنسیشنل بیسیس پہ کرزے دیئے گئے یا کولیٹرل کو اگنور کر کے کرزے دیئے گئے اور اس کے بعد ان کرزوں کا کیا حشر ہوا یہ ابھی تک تاریخ کا حصہ ہے اگر ہم اس کو ماضی قریب میں جا کے دیکھتے ہیں تو جو گھروں کے لیے چھوٹے گھروں کے لیے جو مارگیج سکیم تھی گو کہ اس کو سٹیٹ بینک کی مکمل جو پیٹرن جو سپورٹ حاصل ہے لیکن کمرشل بینک میں سارفین جو ہے ان کو کیا بھگتنا پڑتا ہے وہ اگین ایک لیسن ہے جو کہ ہم لن کر رہے ہیں اور انہی لیسن کے نتیجے میں حکومت جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو پائلٹ بیسیس پہ پروگرام کو رول آنٹ کرنا چاہ رہی ہے یہ تو پھر ابتدائی طور پر ہی سلیری صاحب ہونا چاہیے تھا نا کہ ایک لوجیکل بات تو یہی ہے کہ فیلحال ایک پائلٹ پروجیکٹ کے سلسل میں کیونکہ اس قسم کے پروجیکٹ کی امار پر مثال نہیں ہے اور جو اس سے معاصلت والے پروجیکٹ ہیں اس کی مثال کوئی اچھی مثال نہیں ہے تو پہلے اس کے کہ اس کا اتنا بڑا ایک ایک ایکسپوزر کیا جاتا ہے یا اس کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے پہلے پائلٹ کر لیا جاتا ہے جو کہ اب کیا جا رہا ہے اس سے پہلے پائلٹ کی بات نہیں تھی یہ تو تین بار اس کی اناؤنسمنٹ پرائی منسٹر کرنے والے تھے جو کہ پھر اس کو منسوق کیا گیا ہاں یعنی پائلٹ کو لانچ کہہ سکتے ہیں کہ جی پروگرام جو ہے اس کا ابتتاہ ہو گیا اور اس کے بعد اس سے جو سیکھا جائے گا اور اگر ہم اس وقت جو ہیلتھ انشورنس ہے اس کو یاد کریں تو پچھلی حکومت میں اس کو بھی پائلٹ کیا گیا تھا جس کو کہ اب فل سکیل پہ لے کے آیا گیا ہے تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ کنسلٹیشن اس طرح کے پروگرامز پہ عمومی طور پہ ہوتی ہے تاکہ انٹرنیشنل بیس پریکٹیسز کے بارے میں جانا جا سکے ایک پرودنس اپروچ کے بارے میں جانا جا سکے میران یہ کہل کہ آئی ایم ایف نے اس کو ویٹو کیا ہے اس کو مگر یہ یقیناً بہت ہی اس پر یہ ضرور ہوا ہے میں اس کو اچھی طرح سے اپنی معلومات پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے شدید تحفظات تھے ہماری کیپیسٹی پہ کہ ہم اس قسم کا پروگرام اس اسکیل پہ ہم اس کو رن کر سکتے ہیں ڈاکٹر اجازدنیشن صاحب آپ فرمائیے گا کہ بہت امدہ پروگرام گریس روٹ لیبل تک پہچانا پرائیم نیسٹر کی انٹینشن بہت امدہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن ہماری گنجائش تو ہو ہمیں حکومت کی مثال کے طور پر ٹیکنیکل بات ہے کہ گیرنٹیز دینی ہے تو حکومت کی گیرنٹیز کی ایک حد ہے نا وہ جو کہ ہم اس کو نہیں بریچ کر سکتے ہیں پروگرام میں بھی ہیں ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے دیکھیں دو تین چیزیں کامران صاحب اکٹھی ڈسکس ہو رہی ہیں ان کو اگر علیدہ علیدہ کر لیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی ایک یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سی سبسیڈیز دی جاتی ہیں پروینشل گورنمنٹس اگریکلچر سبسیڈیز دیتی ہے فیڈرل گورنمنٹ انرجی سبسیڈیز دیتی ہے لوگوں کو مختلف ہاؤسنگ سکینز پہ سبسیڈی مل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا ہو اگر ان تمام سبسیڈیز کو ایک جگہ اٹھا کر کے ان کا جائزہ لے کے کہ یہ کون سی سبسیڈی ہے جو صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے اور اس کو ہم کس طرح سے ان لوگوں تک پہنچائیں جو مستحق ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس حد تک تو اس پروگرام کا مقصد جو تھا میرے نظرین بہت اچھا تھا اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب ملک کے پاس اس کے معاشرالات یہاں تک پہنچ جائیں کہ آپ 1.6 ٹریلین جو کے اندازہ ہے اس پورے پروگرام پہ لگ سکتا ہے جب آپ کے معاشری حالات آپ کی ریونیو سیچویشن یا آپ کی ایکسپینڈیچر ایجسمنٹ آپ کو ادازت دے کہ آپ کے پاس 1.6 ٹریلین روپیز اگلے چھ سال میں خرچ کرنے کی صلاحیت آجائے کمس کم معاشری صلاحیت فینانشل صلاحیت آجائے تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی کہ ہم ایسا پروگرام شروع کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی یہ جو انہوں نے ڈسکس کیا اس پروگرام کو جو اناؤنس کیا وہ جیسے صلاحیت صاحب نے کہا ہے کہ اس کو انٹینشن کی طور پہ دیکھنا چاہیے انٹینشن اس پروگرام میں بری نہیں ہے لیکن اگر یہ تاثر دیا کیا ہے کہ ہمارے معاشری حالات اس وقت ایسے ہیں کہ اس بڑے پروگرام کو ہم لانچ کرتے ہیں یا ہمارے تیکنیکل کیپیبلیٹیز ایسی ہیں کہ ہم اتنے بڑے پروگرام کو اسی وقت لانچ کر دیں اگر یہ تاثر دیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس تاثر کو درست کرنا بہت ضروری ہے اتنے بڑے پروگرام کو آپ اس وقت لانچ کریں جب آپ کے پاس آپ کو یقین ہو کہ آپ کے پاس یقین نہیں کیونکہ اس میں ہم باہرحال آئے میں پروگرام کے اندر ہیں اور کیا حکومت جب اس قسم کے پروگرام کرنا چاہتی ہے اس کی انٹینشن پہ اور اس کے ریزارٹس پہ اگر ایسے پروگرام ہو سکتے ہیں گراس کوٹ لیبل تک پاکستانیوں کی قسمت بدلے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے مگر سکت تو ہونی چاہیے نا اب ہمیں جو کرنا ہے جس سے ہم سکت پیدا کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہمارا اندھا کنوہ جو ہے وہ ہمارا انرجی سیکٹر ہے ہمارے گردشی قرضے جو ہیں وہ دو گنے ہو چکے ہیں اس میں کوئی قاتر خواب بہتری نہیں آ رہی ہے اگر آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ہمیں تیریف بڑھانا یا کچھ بھی کرنا ہے کہ اس کو مسئلے کو ہم ایڈجیس کریں اس فرنٹ پہ تو ہماری جو کامیابی ہے یا جو پیش قدمی ہے وہ تو بہت ہی مہین سی ہے بہت ہی متقصر سی ہے لیکن ہمارے خواب یا ہمارے خواہشات ہیں وہ اتنے بڑے بڑے پلانس کے ہیں تو جو بنیادی طور پہ جس سے سرمایہ مل سکتا ہے اس کام میں ہماری پیش قدمی نہیں ہو رہی مگر یہ اس قسم کے ایمبیشیس پلانس تو بہت اچھے مگر ہماری سکت نہیں ہے نا اس کی جی جی دیکھیں سکت تو اجگناً آپ نے بلکل درست فرمایا اور آپ نے اس سیکٹر کی طرف نشاندہی بھی کر دی یہاں سے کہ ریوینیو بچایا جا سکتا ہے اس طرح کے پروگرامز کے لیے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ابھی سپٹیمبر میں جو ایک ٹیکنیکل گفتگو دوبارہ شروع ہو رہی ہوگی آئی ایم ایپ سے اس میں حکومت پاکستان کے پاس ایک تو دکھانے کے لیے جو پہلے دو مہینے کی ایف پی آر کی پرفارمنس ہے وہ ہے کہ ایف پی آر نے پہلے دو مہینے میں ایک سو چالی سرب سے زیادہ جو تھا ٹارگٹ سے زیادہ اکٹھا کر لیا اور دوسرا ابھی تک انہوں نے انرجی سرکرو ڈیٹ مینجمنٹ کے لیے جو کیا وہ ہے لیکن اسے بہت زیادہ کیا جا سکتا ہے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبوشن لاسز کی مد میں جو پیسے بچائے جا سکتے ہیں ان کو دیکھنا ہے آج ہی جو اچھی خبر تھی کہ نیب نے آئی پی پیز جن کے ساتھ دو ہزار دو پالیسی کے تحت معاعدے کیے تھے ان کو فارٹی پرسنٹ پیمٹ کرنے کی اجازت دے دی وہ بھی یقینا ایک تھوڑا سا ریلیف ملے گا حکومت ان کو پی کر کے ری نیگوشیئٹ کر پائے گی جو لاسز وہاں پہ ہو رہے تھے تو حکومت شاید اپنا کچھ پلان جو ہے وہ پیش تو کرے گی لیکن میں آپ سے متفق ہوں کہ انرجی سرپلوڈ ڈیٹ اور اس کے ساتھ اگر میں اضافہ کرتا چلوں جو لاس بیکنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں یہ دو اندیک ہوئے ایسے ہیں ہمارے پاس جن کو اگر ہم فل کر سکے تو پھر آگے برسکتے پاکستان پروگرام کی طرح ڈاکٹر اجاز نبی صاحب اسی موضوع پہ آپ کی رائے بہت اہم ہے اس وقت اگر ہم نے اپنی فینینشل اکاؤنٹس کو درست نہ کیا تو پھر ہم دوبارہ آئی ایم ایف کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں گے اور جس میکرو ایکنومک سٹیبیلٹی کو ہم ڈونڈ رہے ہیں تاکہ ہم ایسے پروگرام بنا سکیں جو کہ حکومت اناؤنس کرنا چاہتی ہے تو یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے کرنا اچھی بات ہوگی اگر ہم لوگوں کو اس طرح لوگوں کو کی حکومت صحیح طور پہ انداز کر سکے لیکن ہم ہماری سکت فینینشل سکت ہماری فسکل سکت ابھی وہاں نہیں پہنچیں ہمیں اس وقت ٹیسٹ کرنے چاہیے دیکھئے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بہت ہی اندہ پروگرام تھا جو اب بھی ہے جو احساس پروگرام کا ایک اہم حصہ ہے اس کو دیولپ کرنے میں ہمیں کئی سال لگے اور اس وقت ہم نے اس پروگرام کو اس صورت میں لے آئے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اس پروگرام پہ حکومت نے اس حکومت نے احساس پروگرام کو بنایا احساس پروگرام نے کووید کے دوران بی آئیس پی پروگرام کو بہت زیادہ آگے لے گئے اور اس کے تحت بہت لوگوں کی انداز کی یہ بہت اچھا طریقہ تھا اپنی سکت کے مطابق اپنی ٹیکنیکل سکت کے مطابق آپ نے لوگوں کی انداز کی میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب پاکستان کا وقت بھی آ جائے گا لیکن اس وقت ہمیں اپنی ٹیکنیکل اور فسکل سکت بڑھانے کی ضرورت ہے سلیڈی صاحب جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے اس طرح کی مستعدی اس قسم کی انرڈجی اس قسم کے ریزلٹس اس قسم کی قوت اور جو جو حکومت کی کاوش ہے نظر نہیں آری ہمارے انرڈجی سیکٹر کو ریزولف کرنے کی کیونکہ تین سال کی پرفارمنس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آئی ٹھنگ یہ ایک ہے عمران خان حکومت کا سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بلکل ایک بہت ہی پیچی ان کا اس میں ریکارڈ رہا ہے اور یہ ایک ہے حکومت اور عمران خان کو اور ان سب کو بلکے اس میں سب سے پہلے اس چیز کو درست کرنا ہے کہ یہاں سے کچھ رقوم ملے یہاں سے کچھ بچات ہو تو پھر اس قسم کے پرگرام میں آئندہ الیکشن سے پہلے ایک سال میں یا دیڑھ سال پہلے کر سکیں کیونکہ بہرحال حکومت پہ عمران خان پہ پریشر ہے کہ دو سال سامنے آ رہے ہیں اور عباب کو کچھ دینا ہے مگر ہاتھ میں نہیں ہے نا کچھ جی آپ درست فرما رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو میرے لیے ایک پوائنٹ آف کنسولنس ہے وہ یہ ہے کہ جب میں اپنے آپ کو آج کمپیر کر رہا ہوں سری لنکا کے ساتھ جس کے کہ ہیومنڈویلپنٹ انڈیکیٹرز ہمارے سے بہت بلکہ پورے ریجن میں بہت عالی ہیں وہاں پہ حال جب دیکھتے ہیں کہ انرجی سپیشلی فیول کی راشننگ جس طرح سے چل رہا ہے ایٹی ایم جو ہیں وہ فارغ ہوئے پڑے ہیں فارن کرنسی مل نہیں رہی صرف ٹو پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر کے ریزروز رہ گئے تو اس کے مقابلے میں جب میں کمپیرزن کرتا ہوں تو میرا قیال ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتر ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ یہ سری لیلی صاحب معاف کیجئے گا معاف کیجئے گا اتنا ورس کیس سے ہم اپنے آپ کو کمپیر کریں گے تو کہا ہم جائیں گے ہم افغانستان سے بھی شاید تھوڑے بہتر ہیں تو اب اس طرح ہم کریں گے پھر کہا جائیں گے ہم نہیں سری لنکا سری لنکا کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ ہیومن ڈویلپنٹ انڈیکس میں پورے ساؤتھ ایشیا میں ٹاپ پہ ہے لیکن وہاں پہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس آ گیا اور وہ ایک پرابلم میں پس گئے تو اس وقت انرجی جو ہے بہرہ لیک ایشو ہے اس میں جو انٹرنیشنل اس کا جو کمپوننٹ ہے انٹرنیشنل کمورٹی پرائز اس پہ تو حکومت چاہید بہت زیادہ کچھ نہیں کر پائے گی لیکن میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبیوشن لاسیز ہیں جو لوکل انرجی گورننس کے ایشوز ہیں جو اس وقت کل پارلیمنٹ پہ پیش کیا گیا انرجی سیکریٹری نے جو بتایا کہ کون کون سے ڈسکوز ایسے ہیں یہاں پہ کے کنڈے لگائے جا رہے ہیں بتایا گیا ہے کہ ہر آٹھ ہزار کنیکشن کے مقابلے میں ایک کنڈا جو ہے وہ لگا ہوا ہے تو یہ وہ سامنے کی چیزیں ہیں جس کو کہ ہمیں روکنا ہے اور اگر ہم اس کو روک سکے تو شکیناً وہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے اس وقت پرائزز کا اس کو شاید کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے اپنے ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبیوشن دوکٹر صاحب دوکٹر ایجاز نوی صاحب یہ فروا دیجئے گا کہ بہرحال اس وقت ایک بار پھر ہم ایک ایم ایف پروگرام کے تحت ہمارا نظام ابھی چل رہا ہے کیونکہ ابھی ہم براہ راست وہ پروگرام جو ہے وہ فیلحال ہولڈ پر ہے مگر اس کی اہمیت ہمارے لیے کہ ہم بہرحال آئی ایم ایف کو ساتھ لے کے چلیں آن بورڈ رہیں اور کیونکہ آئی ایم ایف پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مل کے چلتی ہیں تو یہ کتنی قلیدی اہمیت ہے اس حوالے سے کہ ہمارا ٹکراؤ نہ ہو as long as اب اس پروگرام کا حصہ ہیں بالکل صحیح فرماتے ہیں آپ دیکھئے ہمیں اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں چاہتے کیونکہ اس کے بڑے stringent requirements ہوتی ہیں آپ کو financial discipline fiscal discipline لانے کی اگر ہم چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ election آ رہا ہے بہرحال پیسے خرج کرنے ہیں یا ہمارے security concerns ہیں جس کے جانسے ہم نے پیسے خرج کرنے ہیں تو ہم اس قسم کے اپنے آپ کو ایک ٹائٹ قسم کے discipline میں نہیں ڈالنا جاتے تو اس لیے اس کے لیے ہمیں وہ چیزیں نہیں وہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیئے جو کہ ہمیں آئی ایم ایف کی طرف لے کے جاتی ہیں اور ان حرکات میں سے جو سب سے اہم آپ نے اس کا ذکر کری دیا ہے کہ جب تک ہم اپنے انرجی deficit کو ٹھیک نہیں کریں گے ہمارا جو fiscal حالت ہے وہ بہتر نہیں ہوگی سب سے بڑا اس وقت جو ہمارا fiscal قوان ہے وہ انرجی سیکٹر کا ہے اور انرجی سیکٹر میں دو تین قسم کے مسائل ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کس قیمت پہ آپ انرجی بناتے ہیں بجلی بناتے ہیں یا گیس لوگوں کو پہنچاتے ہیں اس کے اوپر آپ کسی حد تک قابو کر سکتے ہیں لیکن بورڈ انٹرنیشنل پرائسز ڈیٹرمن کرتی ہیں دوسرا جو اس کا بڑا اہم حصہ ہے وہ ہے کہ آپ demand side کو کیسے manage کرتے ہیں کہ آپ subsidy انہی لوگوں کو دے رہے ہیں جو مستحق ہیں یا آپ open ended subsidy ہے کہ میر آدمی کو بھی مل رہی ہے اور غریب آدمی ہے اس کو address کرنا بہت دوری ہے ministry of energy نے بڑی کوشش کی کچھ لوگوں نے ministry of energy میں بڑی کوشش کی کہ ہم اس کو جس حد تک ممکن ہو targeted subsidies کریں لیکن یہ ایک بہت بڑا protocol سوال ہے اور اس protocol سوال کے لیے حکومت کو تمام پہلووں کو نظر میں رکھنا پڑتا ہے چنانچہ ہم اپنی شخص نہیں زیادہ وقت حکومت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے مگر اس گفتگو کو ہم مزید آگے بڑھا لیں گے ایک چھوٹا سا کورش بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کنکلوڈ کریں پاکستان کی آزمائشی منصوبہ شروع کیا جائے اور اس کا پس منظر کیا ہے یقینا پاکستان کی معاشی قوت نہیں ہے ہماری چادر اتنی بڑی نہیں ہے جتنے پاؤں ہم پھیلانا چاہتے ہیں اس موضوع پہ ہماری بات چیز جاری ہے جنب عابد قیم سلہری پاکستان کی بنشت کو اور اس سے منصلح تمام معاملات کو بہت ہی امدہ طریقے سمجھتے ہیں سلہری صاحب اب کیونکہ حکومت بھی ایک ایسے زون میں داخل ہو گئی ہے عمران خان صاحب ایک ایسے زون میں داخل ہو گئے ہیں کہ کچھ چیزوں کو انیشیئٹ کریں جیسے یہ سال بھر کے اندر نتائج نظر آنے شروع ہو جاتے اور اب وہ پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے معاشی سکت جو ہے وہ اس کی ازازت نہیں دے رہی اس میں غلطیاں ہوں اور پھر ساتھ میں ہم آئی ایمہ پروگرام بھی چل رہے ہوں تو یہ ایک بہت باریک دھاگہ ہے جس پہ اب عمران خان چل رہے ہیں یہاں یہ بھی نہیں چاہے گی اسے نہیں چاہ 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 جو ایک میکرو اکنومک سٹیبیلیٹی اس نے آسل کر لی ہے اس کو دعو پہ لگا دیا جائے تو اس میں ایک تو یہ کام گیا پاکستان پروگرام ہے دوسرا ٹارگیٹی سبسیڈیز کیونکہ ابھی جو نیشنل سوشو اکنومک ریجسٹری ہے احساس پروگرام اور بینیزر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ڈیٹا ہے وہ گھر گھر جا کے دوبارہ سے اس کو اثر مرتب کیا گیا ہے تقریبا وہ نائنٹی پرسنٹ کمٹیٹ ہو چکا ہے اور وہ بڑا آسان بنا دے گا ٹارگیٹی سبسیڈیز دینا تو اگر یہ کپی پی جو ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم بھی لگتا ہے مکمل رول اوٹ ہونے میں اور صرف ہم ٹارگیٹی سبسیڈیز کی طرف چلے جائیں خواہ وہ فوڈ سبسیڈیز ہیں یا وہ انرجی سبسیڈیز ہیں یا وہ جو ڈائریک پیمنٹ تھیں جس صاحب ڈاکٹر اجازد نبی صاحب ایک اور نیا پہلو ہے ہم پر معاشی دباؤ کا پہلو وہ افغانستان کی صورتحال ہے اور افغانستان کے پاس اپنی سکت نہیں ہے چار کروڑ لوگ ہیں ان کے اور ظاہر ہے ان کی بڑی شدید ضرورت ہے اور ایک بڑا راستہ ان کے پاس پاکستان کا ہے انہیں خوراک چاہیے انہیں ضروری چیزیں چاہیے ان کے پاس مبادلہ نہیں ہے کچھ آج بڑے دلچسپ ریمارک سامنے آئے کچھ ماہرین کہ پاکستان کی آبادی چند دنوں کے اندر بائیس کروڑ سے بڑھ چھبیس کروڑ ہو گئی ہے اور یہ پوری معیشت کیلئے کتنا بڑا بوجھ ہے یہ معیشت کیلئے بہت بڑا بوجھ بن سکتا ہے نہ صرف کہ اس کے جو اگر وہاں سے متاثرین جب پاکستان میں آئیں گے تو ان کی امداد کی ضرورت پڑے گی وہ بزادہ خود ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سلیڈی صاحب یہ بتائے گا صرف معاشی حوالے سے افغالی سان کی کرنٹ جو اکنامک سیچویشن ہے جو کرنٹ ان کی آئیں اس وقت بلا شک و تندید بہت بڑا کیسز موجود ہے کنٹری آلموسٹ بینکرپٹ ہے یہ ہماری معیشت کے حوالے سے صرف اس کرنٹ سیچویشن میں یہ کتنا بڑا بوجھ ہے اس کا جو امیڈیٹ سیٹ جو مجھے نظر آ رہا ہے ایک تو جو ڈالر کی بڑھتی ہوئی پرائز اور روپے کی قدر میں کمی ہے اس میں امپورٹ کا پریشر تو ہے پاکستان کی امپورٹ تاریخی سطح پر بلند تریڈ دیفیسٹ آ رہا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت کافی ساری ڈالر آئیزیشن پاکستان میں اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ جو افغان بزنس پرسن یا افغان کمپنیز یا وہ افراد جن کے یہاں پہ تعلق ہیں یہاں پہ اس وقت ڈالر جو ہیں وہ خریدے جا رہے ہیں اوپن مارکیٹ سے یا پاکستان کو ٹرکی کو ایران کو یا جو اس کے ہمسایہ وسط شہریہ ستے ہیں ان کو کیا آفر کر رہی ہوگی اور ہمیں اس بیس پہ اپنے فیض جو وہ کرنا ہوں گے بہت بہت شکریہ جنب عبد قیون سلیری ڈاکٹر اجاز نبی ہمارے ساتھ موجود ہے کمر کریں گے نماز جمعہ کے بعد حکومت کے حوالے سے باقائدہ اعلان کیا جائے گا اور قلیدی حکومتی شخصیات سامنے آئیں گی اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک غالب امکان ہے کہ طالبان کی جانب سے امارات اسلامی آفغانستان کی تشکیل کا اعلان کل بعد جمعہ ہوگا اور اس میں جو حکومتی شخصیات ہوں گے جو کابینہ ہوگی اس کے ان کے نام سامنے آئیں گے جس کا بڑی شدت سے انتظار تھا طالبان کے ملٹی میڈیا چیف احمد اللہ مطقی نے آج ایک ٹیوٹر پیغام میں کہا کہ حکومت کے باز اعلان کی تخریب کے لیے قابل صدارتی محل میں تیاریہ مکمل ہیں اس اہم پیشرف کے ساتھ تشویش لاک بلکہ انتہائی تشویش لاک بات یہ ہے کہ کل نئی افغان حکومت جو سامنے آئی گی اس کو معاشی طور پر جو ملک بلے گا وہ معاشی طور پر تباہال ہے بلکہ دیوالیا ہے جی ہاں افغانستان معاشی طور پر دیوالیا ہو سکتا نہیں ہے بلکہ تباہ جو اس کے نمبرز ہیں جو عدد شمار ہیں جو اس کی معاشی کیفیت ہے وہ ایک بینکرپٹ کنٹری کی ہے افغان میشت پیسے پیسے کی محتاج ہے بینک بند ہو رہے ہیں کیش کی قلت ہے لازمین کی تنقاہ دینے کیلئے پیسے نہیں اشیاء کی قیمتیں سو فیصد تک بڑھ رہی ہیں امپورٹس کے لیے ڈالرز نہیں ہے افغان کرنسی روز اپنی قدر کھو رہی ہے وائل فوڈ پروگرام نے آئندہ مہینوں میں افغانستان میں خوشک سالی کے قطرے سے خبردار کیا ہے عالمی ادارہ خلاق نے کہا ہے کہ پچھلے کئی ماہ سے ہزاروں کسان کاشکاری اور باغبانی کے بجائے ممکنہ ہجرت اور انقلاع کے لیے شہروں میں پناہ لینے مجبور تھے جس کے تباہ کو نتائج افغانستان کی ذریعی منشط پر پڑھیں گے دراصل نوے کی دہائی میں جب طالبان پہلی بار سندار میں آئے تھے تو ان پر امریکہ کی معاشی چھتری تھی پچھلے بیس سال میں حامد کرزئی اور اشرف غنی حکومت میں بھی افغانستان پر ڈالرز کی برس ساتھ ہو رہی تھی اب افغان کاروباری ریل پیل کے آدھی ہو چکے ہیں مگر موجودہ معاشی حالات ماضی سے بلکل الٹ چکے ہیں جس نے مہنگائی اور بے روزگاری کا ایک توفان باپا کر دیا ہے امریکہ مغرب کی موجودگی کے باوجود افغانستان کی چالیس فیصد معیشت عالمی امداد پر چلتی تھی لیکن امریکہ نے اب اس تبدیلی کے بعد افغانستان کے ساڑھے نو ارب ڈالرز منجبت کر دی ہیں آئیم ایف نے چار سو ساٹھ ملین ڈالرز قصد روک دی ہے لیکن یورپین یونین نے چار سو تیس ملین یورو کی امداد روکی ہے کرامک ٹائمز کے مطابق ساٹھ ممالک کے جانب سے آئندہ چار سال میں افغانستان کو بارہ ارب ڈالرز ملنے سے مطالق نومبر میں تیش ادام واحدہ بھی مشکوک ہے عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ سلویشنز کے مطابق منفی معاشی سرح کی وجہ سے افغان میشت کئی سال حج کو لکھائی گی اس مالی سال افغانستان میں جنی پی میں نو اشاریہ سات فیصد کمی متوقع ہے انکرپ ٹیکس گاڑیوں اور سگرٹ جیسے ٹرانزید ترجمان زبی اللہ مجاہد نے کہا کہ نئی افغان حکومت چین سے فینینسنگ پر انحصار کرے گی ان کا کہنا تھا کہ چین ہمارا سب سے اہم شراکت دار ہے طالبان چین کی مدد سے معاشی بحالی کی جنگ لڑیں گے یہ طالبان کا وعدہ ہے یا ان کا ارادہ بلا شوہ چین کے پاس طالبان کی معاشی مدد کے بھرپور وسائل موجود ہے لیکن چین نے مالی فنڈنگ کی بجائے افغان کی تعمیر و ترقی میں دنچسپی کا اظہار کیا ہے جس کی یقین نحانی پچھلے وہین چین کے وزیر خارجہ نے ملہ عبدالغنی برادر کو بھی دورہ چین میں کرائی تھی کل افغان حکومت طالبان حکومت باقاعدہ اپنا حلف اٹھانے جارہی ہے بعد نماز جمعہ امکان ہے کہ ایسا ہوگا مگر جو افغانستان طالبان کے ہاتھ میں آرہا ہے طالبان حکومت کے ہاتھ میں آئے گا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ماشی طور پہ دیوالیا ملک ہے اس صورتحال کو مزید جانیں گے اس کی مزید تفصیل حاصل کریں گے کابل جاتے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز سینئر باقبر صاحبی جناب علی مصطفیٰ آپ رپورٹ کرتے ہیں ٹرکی کے ممتاز بیڈیا نیٹورک ٹی آر ٹی کے لیے بہت تیس اگست سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی اعلان ہونے والا ہے لیکن اب ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد تین سبتمبر کو اعلان کرے گی طالبان اپنی حکومت کا لیکن یہ بڑی ایک نازق سیچویشن ہے کیونکہ ایک طرف تو انہیں فورن کر سکتے ہیں کیونکہ بیس سال جنگ لڑنے کے بعد ان میں ایسے بھی اناثر موجود ہیں جو کامپرمائز بلکل نہیں چاہتے تو اسی لئے طالبان ہر چیز کو نپے طول کے چل رہی ہے کیونکہ مگر ایس ادراک ہوگا اس لیڈیشپ جس نے بڑی زبدز گوریلا جنگ لڑی اس نے تاریخ کی بہت بڑی کامیابی تاریخی جنگی کامیابی حاصل کی مگر اب جو مرحلہ ہے اس تجربے کا کوئی اہمیت نہیں ہے اب تو ادراک ہونا چاہیے میشت کا کروبار کا ٹریٹ کا اور تمام معاملات کا تو یہ جو معاشی صورتحال ہے یہ کتنی آپ کے خیال میں اس کی آگاہی ہے اور کتنی تیاری کیونکہ پہلے دن سے جو ملک ان کو مل رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دراصل ایک بیک سیچوئیشن ہے اس کو ریٹریف کرنا اس کو چلانا اس کو سمال نہ اس کے لئے جنگی سکل کی ضرورت نہیں ہے اس طالبان لڑنے کے لئے تیار ہیں کیونکہ ابھی صرف ہمیں تین ہفتے ہو ہے ہمیں کانٹیکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تین ہفتے کے اندر اندر کیا کوئی بھی گروپ ایک چالیس ملین کی عوام کی معاشیت کو چلا سکتا ہے اس سوال کا جواب میں دیکھنا ہوگا مگر آج ایک اچھی خبر آئی ہے کچھ گھٹے پہلے رویٹس کے درو کہ ویسٹر یونین نے آلاؤ کر دیا ہے پیسے واپس بھیجنا افغانستان میں یہاں سے پیسے باہر نہیں بھیج سکتے آپ مگر ریسیب ضرور کر سکتے ہیں اس وقت طالبان قطر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور جیسے آپ نے کہا چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں اپنی اکانومی کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے یہ کتنی جلدی ہوتا ہے یہ تو حکومت بندے کے بعد ہی انتظر لگایا جا سکتا ہے لیکن کیونکہ ابھی ہمیں نہ انڈیویجولز پتا ہیں جو حکومت میں آئیں گے اور نہ ہی اس پالیسی کا دنیا تو دیکھ رہی اس انکلوسیو گورنمنٹ کو جس میں غیر پشتون جس میں غیر طالبان وہ حکومت کے اندر کل شامل ہوں گے تو پہلی میسج جائے گا دنیا کو اس کا کتنا امکان ہے یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس نام تو موجود ہیں لیکن جب تک ایک کامفرمیشن نہیں آتی ایک افیشل سیٹمنٹ نہیں آتا اناگریشن نہیں ہوتی بیان نہیں آتا ہم کچھ نہیں کہ سکتے ملہ ادریس ان کو اپوائنٹ ضرور کر دیا گیا ہے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے ویریز بینکنگ انسٹیوشن سے ان کے سبرانوں سے اور انہوں نے کہا ہے جی آپ جس طریقے سے بھی لے کے چلنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ ہم اندازہ نہیں کہ اس وقت دا اغوانستان بینک کے اندر اغوان بینک کے اندر ڈی اے بی کے اندر کتنے پیسے موجود ہیں طالبان کے پاس اس کی وضاحت جو ملہ ادریس ہیں انہوں نے بھی نہیں کی بینکرز کے ساتھ لیکن طبق کو یہ رکھی جا رہی کہ بزنس فرنڈلی اور بینکنگ فرنڈلی پالیسیز کو ضرور منعقد کیا جائے تو علی صاحب یہ جو ملہ ادریس صاحب آئے ہیں بہت امپورٹن پوزیشن موجودہ صورتحال میں سینٹرل بینک کے گاونر ہوں گے ان کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں ان کا کوئی ایکنومک بیکگراؤنڈ نہیں ہے ان کا کوئی بینکنگ بیکگراؤنڈ نہیں ہے ان کو کچھ دن پہلے سینٹرل بینک کا گاونر تائنات کیا گیا اس کے بعد سینٹرل بینک نے ایک مونٹری لیمٹیشن پولیسی انٹریڈیوز کی کہ آپ دو سو ڈالر سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر نہیں نکال سکتے یعنی تقریباً بیس ہزار افغانی سے زیادہ ایک ہفتے میں نہیں نکال سکتے کچھ بینک کی لیمٹ ہے سو ڈالر یا دس ہزار افغانی اس کا مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ جو بزنس من ہے یا کاروبار جو چلاتے ہیں وہ اپنے ایمپلوئیز کو تنخواہ نہیں دے سکتے وہ سمان نہیں خرید سکتے باہر سے تو جب تک یہ ریلیکسیشن نہیں ہوگی تو بزنس کا حل برا ہی رہے گا اور یہ ملائد ریز کو ٹیم کے ساتھ بینک کے ساتھ مل کے جلانا ہوگا آگے اچھا اور یہ بھی فرمائی گا کہ فیلحال بہرحال اس افغانستان میں جس طالبان کے کنٹرول کو تین ہفتہ ہو گیا ہے ہمیں جو مغرب کی قلیدی شکایات تھی اس کے اثار نظر نہیں آئے خواتین کی روک انسانی حقوق کے حوالے سے غیر معمولی کوئی اقدامات کوئی قتل غارت کوئی گرفتاریاں کوئی کریک ڈاؤن یہ قیفیت جو جنرل ایمنسٹری جو اعلان کی گئی وہ ساری صورتحال تو بہت ہی مناسب رہی ہے قابو میں رہی ہے سپسلی کابل میں کیونکہ جو طالبان کابل میں آئے ہیں وہ زیادہ تر پڑے لکھے ہیں وہ میڈیا سیوی بھی ہیں ان کو زبانے بھی آتی ہیں اور بڑی چیزیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں سپیشلی کابل میں لیکن اگر آپ کابل سے بہار جائیں جلال آباد یا کسی اور رورل ایریاز میں جو بوم بلاز بیریرز لگائے گئے تھے دیواروں کے خلاف لوگ رات کو نکل سکتے ہیں آرام سے کوئی ایسی سیچویشن نہیں ہے ڈاکے نہیں پڑھ ان میں کمی آئی ہے چوریا نہیں ہو رہی مگر ابھی بھی ایک سینس آف ٹینشن اور فیر موجود ہے سپیشلی خواتین میں ان کو نہیں پتا کہ مستقبل میں جا کے ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ کام کر سکنگی کہ نہیں کر سکنگی باتیں تو بھی سب اچھی چل رہی ہیں لیکن حقیقت میں کیا ہوگا آگے جا کے اس کا اندازہ کسی کو نہیں کہ آگے جا کیا ہوگا سیچوئیشن کیسے بڑھے گی بہت شکریہ علی مصطفی صاحب اور یقینا یہ ہے وہ معاملہ کی الفاظ تو بہت اچھے تھے وعدے بھی بہت اچھے تھے لیکن اب دنیا چاہتی ہے کہ عمل کر دکھائیں وہ جو کچھ وعدے کیے ارادے کیے خواتین کے حوالے سے ان کی آزادی کے ان کی تعلیم کے حوالے سے انسانی حقوق کے حوالے سے یہ تمام بادوں پر عمل کر دکھانا ہے اور ایک ایسی حکومت کے حوالے جو وسیع بنیاد ہو جو غیر پشتون بھی ہو اور غیر طالبان بھی ہو اب ان تمام چیزوں پر عمل کا وقت ہے اور دنیا اس کی منتظر ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کے خطاب ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک لئے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ ناصر